محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بزرگان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے با آواز بلند آج کی اس محفل کا حسال سواب سید شہباز سیند شاہ شمسی سید سلطان علی شاہ شمسی اور سید جاوید علی شاہ شمسی مرہوم کے نام ہے ان سب کی بخش شور پلندی ادراجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ تیمت سورہ تیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین نیاتا نعبدو وییاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعنت علیہم غیر الماغذوب علیہم رو اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قسم کے جیشنوں میں شریک ہوتے رہے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں اور آپ کے سارے بزرگان اور برہمین جو اس رائق ہیں کہ ان تک سواب بھی سال کیا جائے ان سب تک حدیعہ کرنے کے لیے بہواز بلند آپ سے التماس کیا جا رہا ہے کہ سید محسین حسن شاہ سید محمد باقر شاہ سید محمد علیہ شاہ سید علیہ عقوب شاہ اور سید علی جعفر شاہ شمسی کے حق میں دعا فرمائیں کہ خدا وندر ملان ان کو صحت و سلامتی اور تندرسی سے سر فراز مروائے ان کی شفایہ بھی کے لیے اور کتنے بھی اہلی ایمان مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان سب کی صحت کاملہ کے لیے اور شفایہ عجلہ کے لیے بہواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علیہ العظیم رب شاہ علی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والسلام علیہ وصولی اللہ الرحمن 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 الرحیم والسلام علیہ وقاید اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ مُحِبِّينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْضَائِهِمْ مَدْعُونِينَ اَمَّا بَعْدُهُ قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمِ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَلَوَاتِهِ اللَّهُ عَلَىٰ أَكْبَلِ يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا عَلِيهِ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے قلوب میں محبتِ آلِ محمد کو جاگوزیم فرمایا ہے یہ وہ نمتِ عزماء ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا ظرف اس لائق ہوتا ہے کہ اس میں آلِ محمد کی محبت کو قرار حاصل ہو سکتا ہے خداون دے منان نے آپ شیعہ مینی کے مومنین کو بھی یہ سعادت سے بیراور فرمایا ہے کہ آپ آلِ محمد میں سے ہر عظیم ہستی کی ولادت پہ جشن مناتے ہیں اور ان کی شہادت پہ مجلسِ عذا قائم کرتے ہیں یہ جشنِ ولادتِ باسعادت ہو جسے آپ جلسے کا نام دیتے ہیں یا مجلسِ عذا ہو جس میں معصوم ہستیوں کی وفاتِ حصرات آیات یا شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے یہ تذکرے فقط ثواب کے لیے نہیں بلکہ دین کو بچانے کے لیے اللہ کا پسندیدہ ترین دین دینِ اسلام ہے اور اس دینِ اسلام کو بھیجنے کے لیے اس نے منصبِ نبوت بنایا ہے اور اس دینِ اسلام کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اس نے منصبِ امامت بنایا ہے بالخصوص اگرچہ کہ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ حضرتِ آدم بھی مسلمان تھے یعنی کہ حضرتِ آدم کا دین بھی اسلام تھا یا نہ تھا یا کوئی اور دین تھا حضرتِ نوح قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ پاکیزہ دین اسلام کے قائل تھے اور اس پر ایمان لگتے تھے اور اس کے نبی تھے حضرتِ ابراہیم بھی مسلم تھے حضرتِ موسیٰ بھی مسلمان تھے حضرتِ عیسیٰ بھی مسلمان تھے لیکن انہوں نے دین جتنا پھیلایا تو پھر شیطان نے اپنی چالیں چلیں اور ہر ایک کی کوشش کو کچھ عرصے کے بعد اس نے زک پہنچائی اور نتیجہ نکلا کہ امت ان کی اکثریت نے دین کو بھلا دیا اور وہ غیر راستے پر چلتے ہوئے اپنے مشن میں چلتے رہے اور اللہ نے ہمیشہ اس انسانی مخلوق کو پاک راستے کی طرف بھیجنے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو یا کسی نہ کسی رسول کو بھیجا اور ہر نبی اور رسول نے محنت کر کے شیطانی کوشوں کو ناکام گیا اور مومنوں کے دلوں میں نورِ اسلام کو راسخ کیا لیکن یہ بات یاد رہے کہ کوشیں پاک ہستیوں کے بھی جاری رہیں تو چالیں نجس شیطانوں کی بھی چالی رہیں آخر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ نے سب نبیوں کے سردار کو بھیجنا پسند کرنا اور واضح ہے کہ بڑی ہستیاں بڑے مقاصد کے لیے آتی ہیں نائق اور قابل اور سردار ہستیاں چھوٹے مٹے مقصد کے لیے نہیں آتی ہیں بلکہ بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آتی ہیں اور اللہ نے سب سے بڑی کائنات میں سردار ہستیاں وہی بنائی ہیں جن پہ آپ سلوات دلاؤت کرتے ہیں میں متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ سلوات کو ایک رسم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سلوات معرفت کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہر عبادت کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا عبادت گزار کے اندر معرفت زیادہ ہوتی ہے مثلا شاہ صاحب مجھے بتائیں اگر حضرت سلمان فارسی دو رکعت نماز پڑھیں اور ہم میں سے کوئی دو رکعت نماز پڑھے نماز تو وہی ہوگی جو ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی دوسری صورت پڑھی جائے گی رکوع ہوگا سجود ہوگا تشہد ہوگا سلام ہوگا خنوت ہوگا یہی ہوتی ہے نا نماز دو رکعت نماز تکبیر تحرام سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہو جاتی ہے کیا خیال ہے حضرت سلمان فارسی بھی یہی نماز پڑھتے تھے یا ان کی نماز کوئی اور تھی اور آپ کی نماز کوئی اور ہے پاک کے ہوئے یقین ہوئے نماز تو دو رکعت ان کی بھی وہی ہے اور دو رکعت نماز ہماری بھی لیکن وزن کس میں زیادہ ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کا وزن ہے مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْتٍ قرآن مجید نے بڑی صرحت کے ساتھ کہا ہے وَلْوَزْنُ يَعْمَئِ ذِنِ الْحَقِ قیامت کے روز وزن کا ہونا حق ہے کس چیز کا ہونا کس چیز کا وزن گوشت ہونا جائے گا جی جیرہ قطب ہوتے چھنگا موٹھت تازہ اسا شہدے تھے کیوں سے جی تو معلوم ہوا وہاں جسم کا وزن نہیں ہونا عامال کا وزن ہونا ہے اور عامال میں وزن پیدا کرتی ہے معرفت ایک آنسو کا قطرہ کتنا وزن رکھتا ہے ایک آنسو آنکھ سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا قطرہ قطرہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں جبکہ روایت میں تو یہ الفاظ ہیں ایسی اگر تراوت نکلے تیری آنکھ سے جو تیرے آنکھ کے کنارے کو اتنا تر کر دے جتنا مکھی یا مچھر کا پر ہوتا ہے یہ بھی اتنا وزنی ہے تیرے گناہوں کی بخشش اللہ عنہ سکتا ہے یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے اور تیری جنت کے حقدار ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے بشرتے کہ یہ معرفت حسین کے ساتھ اس کے غم میں بہایا جائے جی اچھا خیر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی چیز توجہ ہونا چاہیے عمل کی کسرت میار نہیں عمل کا وزن میار لاکھوں رکت نمازیں کوئی شخص پڑھے ہو سکتا ہے آپ کی ایک سلوات کے وزن کے برابر بھی نہ ہو کیوں اس لیے کہ آپ کی سلوات کے پیچھے حب اہلِ بیت بول نہیں ہوتی اللہ والوزن جمعیدن الحق اما من سخلت موازینہو فہو فی عیشت الراضی ہے واما من خفت موازینہو فا امہو حاوی ہے وما ادراکا ماہی ہے نار حامی ہے وزن اس دن برحق ہے بنجڑے ہیں یا کہنے بنجڑا ہے ویسوں یا کہنے بے پاسے لگے ویسوں ویسوں کتہ ویسوں اس جگہ جانا ہوگا جہاں وہ ترازو لگا ہوا ہوگا جہاں ہمارا ایمان اور عمل دولے جا رہے ہوں جہاں اوک ہی ہے یا سوک ہی ہے کشے تلسی اعمال پہلے تھا اعمال صحیح ہو میں یہ کہیں بے کوئی امام پکڑ کے تو سوکا اعمال اجام ڈیو رید زرین دے برابر ہی کیوں نہ ہوئے تھا اس عمل میں وزن ہوتا ہے جو اس امام کے فرمان کے مطابق ہو جس کو اللہ نے تیرا امام بنا یہ معمولی باتیں نہیں ہیں ہم جو روزانہ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں کچھ بے وزن نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے وزن کے برابر کس جیس کا وزن تو اس لئے اعمال کا وزن ایمان کی بنیاد پر ہے ایمان کا وزن معرفت کی بنیاد پر ہے اور یہ جو مجالس ہیں آپ کی اگر یہ ہماری معرفت میں اضافے کا وسیلہ بنے تو کائنات میں ان کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ یہ گمراہی کا باعث بنے الٹا ایمان کو تباہ کرنے کا باعث بنے تو پھر تو آپ خود جانتے ہیں جو چیز ایمان کو تباہ کرے اس کی بارگاہ امامت میں کیا ایسیت ہو سکتی ہے اس لئے ہم اس بات پر تاقیدا اور پورے زور کے ساتھ ارز کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجالس اور جلسے جو دین کی بقا کا وسیلہ ہیں انہیں دین کی بقا کا وسیلہ ہی ہونا چاہیے تیری میری خواہش نفس کی تابداری اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے آج کا یہ جشن کس امام کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں ہے کتنے نیک بخت ہیں وہ بزرگان جنہوں نے اس دن کو اس جشن کے لئے تحسیس فرمایا اور آج ہماری مجبوری بن گئی بھاوے چاہوں تو بھاوے نہ چاہوں جلسہ کرنا دس بے پیر اختر شاہ کرنا پوندے یا نہیں اختر شاہ نہ کرے اللہ بے اختر پیدا کر چھوڑے جی تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے خداون دے عالم نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم اپنے اہمہ معصومین اور محمد و آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہو کر جلسے مناتے ہیں اور ان کی غیمیوں میں معموم ہو کر مجالے سے عذاق قائم کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کا وسیدہ میں نے ارز کیا کہ نبی آتے ہیں اللہ سے دین لے کر پہنچانے کے لئے ٹھیک ہے نبی یعنی منصب نبوت یا رسالت اللہ نے کیوں بنایا ہے کہ اللہ ان پر اپنا دین وحی کرتا ہے اور وہ امت تک اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں لیکن جب نبی اور رسول پہنچا چکے ہوتے ہیں تو شیطان بھی اپنی کروائیاں شروع کرتا ہے کیا خیال ہے شیطان چھپ کر کے سام میں دے یا وہ ذرا ٹکھت ہی دے اور جب نبیوں کا سردار دین لائے گا تو کیا خیال ہے شیطان زیادہ تیز ہو جائے گا یا مٹھا ہو جائے گا جی زیادہ تیز ہو جائے گا اس لیے شیطان خبیص خوابو خود ابلیس ہو یا اس کے چیلے چانٹے ہوں یہ پورا لشکر جرار ہے کہ جس کی کوئی تعداد شماری نہیں ہو سکتی مشرق مغرب شمار جنوب ہر طرف سے یہ حملہ ور ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے اپنی ہر چال اور انسانی دنیا میں بھی اکثریت ان کی چالوں میں شریک ہو جاتی ہے بات صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں یعنی اگر دین کو چہنے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو وہ شاید دس پرسنٹ ہو اور دین کا کہ مٹھانے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو شاید وہ نوی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ نوی پرسنٹ جو زیادہ ہیں سارے شیطان ہے یا نہیں اللہ اپنے دین کو بچانے کی ذمہ داری لے یا نہ لے لیکن مزیدار بات یہ ہے اللہ اگر اپنی قدرت قاہرہ سے فیدہ اٹھانا چاہے اور مجبور کر کے اپنے دین کو بچانا چاہے تو کوئی مخالفت ہی نہ کر سکے کوئی چال ہی نہ چل سکے کیا خیال ہے اللہ سے ہی طاقتور اور قوی تر ہے یا کمزور ہے اگر وہ چاہے تو سوہے لیکن اس کی مسلحت اور حکمت کا تقاضی یہ ہوا کہ دین بچانے والے بھی تمہیں آمادہ کریں دین کے لئے اور تمہیں اپنے ساتھ ملا کے دین کو بچانے کی کوشش میں کامیابی ایسے کریں یہی وجہ ہے کہ ہر امام نے اپنے ماننے والوں سے گویا عملا یہ کہا کہ حل من ناصر انصر انا ٹھیک ہے یہ بات اپنے مقام پر آیاں ہے کہ حل من ناصر انصر انا کا یہ کلمہ جو ہے یہ کربلا میں حضرت امام سیل نے کہا لفظ چوڑ امام سیل نے بولا لیکن کیا خیال ہے رسول اکرم کو بھی تشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ناصرین کی انصار کی ضرورت تھی یا نہ تھی حضرت نے اپنے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد انصار بنائے بنائے انصار کے خاندان بھی انصاری تھے یا نہ تھے اسی طرح ہر زمانے میں ہر رہبر ہر امام نے معاملین اپنے تیار کیے اور ان معاملین کے ذریعہ شیطانی سالشوں کا مقابلہ کیا ہر امام اس لئے بھیجا گیا اب یہ بات اپنے مقام پر برحق ہے کہ امام کی پہچان کیسے ہوتی ہے تو امام اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے اپنے موجزات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے موجزات کے ساتھ اللہ نے انہیں صاحب اجاز بنایا ہوتا ہے اور اگر کسی بدبخت کو ان پہ شک پڑھنے لگے تو بس آوقات وہ کوئی موجزہ دکھا کر اپنی حقانیت کو ثابت کرتے اور کبھی کبھی اپنے ماننے والوں کی معرفت اور محبت میں اضافہ کرنے کے لئے بھی ان کے سامنے موجزات کو ظاہر کرتے ہیں مثلا جس طرح کہ ایک ظاہر حضرت امام ظاہر اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہو رہا تھا اس کی بیوی ہر سال کہتی تھی کہ تم اپنے امام کے پاس جاتے ہو کتنے توفے لے کر جاتے ہو یہ خواتین کی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں کہ کہ بیوی سا اپنے شہر کو دی ہر سال آج کر کے میں اپنے امام کی زیارت کے لئے توفے تحایف تو لے جاتا ہے لیکن جب خالی آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس آتا ہے امام نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا جی تو ایک سال جس سال اس نے یہ بات کہی پھر اس کشہ اور حص معمول چونکہ وہ نیک بخت آدمی تھا صاحب سروت بھی تھا ہر اگر کوئی بندہ حج کرے لیکن رسول پاک کی مزار مبارک کی زیارت کو نہ جائے تو رسول فرماتے ہیں اس نے میرے اوپر جفا کی ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور اسی طرح حضرت امام سینل کے بارے میں بھی معصومین نے فرمایا ہے تو اس لئے معصومین کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرنا ہاں ہمارے حج کی تکمیل کا اور قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے اس سال جو وہ حاجی صاحب حج کر آیا زمانہ حضرت امام سینل علیہ السلام کا تھا اور حضرت کی خدمت میں زیارت کے لئے حاضر ہوا اتفاقا جب امام کے دولت قدر میں داخل ہوا تو حضرت دستر خان پر تھے حضرت کہاں تھے دستر خان پر کھانے پر تھے تو حضرت نے دیکھا کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ اس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس کا دل چاہا کہ میں امام کے ہاتھ دھلواؤ ایک تش تلائی گیا اس نے کھوزا اٹھایا پانی اس کے ہاتھ میں آیا امام نے ہاتھ بڑھائے اس نے کھوزے کے ساتھ پانی ڈالا ہاتھ پانی ہاتھوں سے مس ہوا تھال میں گرا امام نے پوچھا کیا گرا ہے کہتا ہے پانی امام فرماتے نہیں بلکہ یہ تو سرخ یا خود دوبارہ اس نے پانی ڈالا کیا گرا ہے پانی امام نے فرما نہیں یہ تو سبز زبرجت ہیں پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالا کیا گرا ہے پانی جواب میں کہا گیا کہ نہیں یہ تو سفید موتی ہیں اب نیچے تہتی سرخ یا خودوں کی اوپر تہتی سبز اور اوپر تہتی سفید موتی کی امام فرماتے ہیں تیری بیوی نے گلا کیا تھا یہ میری طرف سے اس کو ہدیہ کر دینا اب تو واضح کہ فاڈنالی میں تھی وے کیلے خوش ہو سو ہکتے چلو یہ خودتے موتی تزبر جات ایک خوش ہی ہے نا انگل بڑی خوش ہی ہے کہ کی کمائی کے میدے سان ہاں تو خیر خوش خوش لے گئے آپ نے گھر جب وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا اس نے کھولا دیکھا ہوئیں تیلا امام تو کوئی وڈا امیر ہے تو ایسے امام کی ہر ساتھ زیارت کرتا ہے جواب آیا امیر نہیں یہ تو اس کے ہاتھوں کے دھولے ہوئے قطروں کا نتیج یہ امام کے دہن کے موتی ہیں امام کی زبان کے موتی ہیں تھا تو پانی بن گیا یہ اب اس نے کہا تو ہر سال نیک بخت ہے جاتا ہے مجھے کبھی نہیں لے گیا ہون کہنا مجھ ہنڈے سال اگلے سال میں ہی نال وی سال خیر سنا ہو تو آپ نے ہے کبل صاحب اس کو اکثر پڑا کرتے تھے تو خیر وہ اپنی زوجین تیار ہوئے حج کیا زیارت مولا کے لئے مدینہ منافر کی طرف روانہ ہوئے منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے کیونکہ سفر کوئی احواج آزوں کا تو نہیں ہوتا تھا اونٹ پر سفر کرنے مالے سفر کرتے تھے اس زمانے میں تو وہ اپنا بیوی کو لیے سفر کر رہا تھا مدینہ منورہ کے باہر آخری منزل تھی جہاں وہ شب کو سویا ہوا تھا اپنی بیوی سمیر کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور فوت ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ بیوی مسافر ہے بیوی مر گئی دھیر مالی مل دا پہ بیوی فوت ہو گئی اب بیچار کیا کرے مسافر کے عالم میں اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اس قسم کا کوئی امتحان آ جائے تو اس نے سوچا چلو میں یہاں تو ہے کوئی ایک منزل دور مدینہ ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں امام کوئی مہرمانی کریں گے اور ہم اس کی تجیز و تکفین کے لئے کوئی سسٹم بنائے جائے پہنچ گیا امام علیہ السلام کی خدمت میں امام علیہ السلام سے عرض ہوا کہ آپ کی مریدنی دعا کے اٹھائے کچھ پڑھا وہ جانتا خود امام ہے یا امام کا خدا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے اور اسم عظم ہوتا کیا ہے امام نے کچھ شلتجا کی اور اس کے بعد ہاتھ چپ نیچے کیے تو فرمایا جاؤ تیری بیوی زندہ ہو چکی ہے اسے تیس سال کی مزید عمر مل گئی ہے اب جناب وہ حیران بھی یہ موید ہی پونتے تو جو ہو رہی ہے آتا ہے تو جس کمرے میں میت کو چھوڑ گیا تھا وہاں زوجہ محترم بلکل زندہ تابندہ اپنے شوہر کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اللہ یونی انتظار ہی نہ کرا ہی ہی آی ہی آی 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 دو سو 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 کریں امام کہ ہن مو ہوتا ہوتی ہوتی ہے بہن کھوا کھوا سو سو بیٹی ہوتی ہے ہوتی ہے آسان غافل ہوتی ہے آسان غافل ہوتی ہے ہوتی سو غافل نہیں اس لئے امام فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں تمہیں شامل نہ ہوتیں تو تم کتنی مرتبہ عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے خیر اب وہ خاتون بھی اور شوہر بھی روانہ ہوئے آئے اب حسن بی بی نے کس کی زیارت کی مولا امام زہن العابدین کی زیارت کی تو پکاری یہی تو وہ جوان تھا جس کے وسیلے سے مجھے تیس سال کی مزید اس لیے کہ ملک الموت میری روح کو لے کر جا رہا تھا ملعی آلہ کی طرف تو ایک جوان ظاہر ہوا اسی شکل کا اور ملک الموت کو کہا روح واپس کرو اس لیے کہ اس کو تیس سال کی زندگی مزید میں آیا اب میں پوچھ رہا ہوں موجزہ تھا یا نہیں موجزے تھے یا موجزہ تھا کئی موجزے ہوئے نہیں کئی موجزے ہوئے لیکن یہ کس لیے ہوئے اس مومن اور مومنہ کی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے جتنی معرفت بلند اتنا عمل کا وزن بلند اللہ ان مجالس کے ذریعہ ہمارے ایمان و معرفت میں بلندی پیدا کرے تاکہ ہمارے عمال کا وزن بروزے وزن در عمال زیادہ ہو جائے وَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جب وزن زیادہ ہوگا تو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ جنت کی زندگی تیری حاشق ہو جائے گی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اب خفَّتْ مَوَازِينُهُ کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا نماز تو ایک ہے ایک نماز نے سلمان کی ہے ایک نماز حضرت علی اکبر کی ہے ایک نماز حضرت عباس کی ہے ایک نماز حضرت زینبِ کبرا کی ہے ایک نماز خود امام کی ہے مقابلے میں دوسرے بھی ہیں جن کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں ہنہ اکثریت کدھر ہے ادھر ہے ان کی نمازیں ہیں محبانِ آلِ محمد موالیانِ آلِ محمد کی بھی نمازیں ہیں لیکن کون سی نماز کا وزن زیادہ ہے ہر کون سی نماز کا وزن کا معلوم ہا ہر عبادت نماز تو بطور مثال موہ پہ آ جاتی ہے ورنہ ہر اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے جس کو آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ وہ کام عبادت ہوتا ہے عبادت کے لیے ایک سلوات پڑھی ہے سلوات عبادت ہو گئی ہے نا نماز کے اندر ہو تو بھی سلوات عبادت ہے نماز کے باہر ہو جیسے دن کو ہو رات کو ہو سفر میں ہو حضر میں ہو تو کرکھا کے ہوئے تھے وہاں میں بکھی دل نال ہو سلوات عبادت ہوتی ہے لیکن تب عبادت ہوتی ہے جب سلوات پڑھنے والے کے دل میں حبِ علی کا نور اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا ہندِ عالم کا جتنا بھی شکریہ دا کرو کم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس نعمتِ عزمہ سے نواز آئی اللہ نے ان حسنیوں کو جن کو آپ محمد و آلِ محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں رسول اکرم کو انبیاء کا سردار بنایا تو ان آلِ محمد کو امامت عطا فرمائی اور یہ سارے گزشتہ دور کے اماموں کے بھی سردار ہیں اور ہمارے ایمان ہے کہ ہر اس سے آلِ محمد افضل ہیں جن سے محمدِ مصطفیٰ افضل ہیں خود رسول اکرم جن سے افضل ہیں ان کی آل بھی ان تمام سے افضل ہیں اکمت ببا عزب الانصر امامت اللہ نے کیوں بنائی ہے اور امام اللہ نے کیوں بھیجے ہیں میں نے عرض کیا کس کے لئے دین کو بچانے کے لئے چوتھے امام کے زمانے میں بلکہ ایک تمہید اور عرض کر دوں دین بچانا اس وقت سخت مشکل ہوتا ہے جب وقت کا حکمران دین مٹانے پہ لگا ہوا اقتدار جس کے ہاتھ میں ہو لوگ جس کی بیعت کر کے اس کا کہنا مانتے ہوں جس کے کہنے پر سر دیتے ہوں اور سر لیتے ہوں جس کی بیعت کر چکے ہوئے ہیں وہ حکمران ایسا ہو کہ جو دین کا دشمن ہو اور دین مٹانے کے در پہ ہو اس وقت امام کے لئے دین بچانا آسان ہوگا یہ مشکل ہوگا مشکل ہو جائے گا اب جس امام کے ذکر پاک کے لئے آپ کا یہ جشن قائم ہے کبھی ذہن میں آیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس چوتھے امام کے زمانے میں حکمران کون کون تھے تو جو ہے اس چوتھے امام کے زمانے کے حکمران کیسے تھے اور کون کون تھے اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھوڑا سا نام ہی آپ کے لئے کہتے ہیں نام ہی کافی ہے کام کی دوبات آپ کو خود بہت سمجھ آ جائے ٹھیک ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت یزید کی حکومت میں ہوئی ٹھیک ہے کس نے امام صلی اللہ علیہ السلام کو شہید کر آیا امام تو شہید ہو گئے یعنی تیسرے امام شہید ہو گئے کس کی امامت کا دور شروع ہو گیا چوتھے امام کی امامت کا دور شروع ہو گیا یزید ابھی زندہ تھا یا نہیں یزید ملون کس پہ لگا ہوا تھا دین بچانے کی ذمہ داری کس کی تھی بے شک آپ حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کو اپنے مقام پر بھال لکھیں لیکن امام کی شہادت کے بعد ذمہ داری کس کی تھی امام سجاد کی تھی کہ امام سجاد نے اس مشکل ترین دور میں دین بچانے والی ذمہ داری کو ادا کیا یا کیا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور آپ بھی یقینا اس کی متوجہ مسائب امام حسین پہ اس طرح نہیں آئے جس طرح امام سجاد پہ آئے حکمرانوں کی طرف سے عوام کی طرف سے بھی میں نہیں بات کر رہا کھن کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے یہ معمولی تو نہیں ہے جب حضرت امام حسین سجاد کو کہہ رہے تھے اے میری بہن جب امام حسین تلوار اپنے کمر میں لٹکائے ہوئے ہاتھ میں اسا کا سہارہ لے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہے تھے اور لبے کہتے ہوئے یا بتا آگے بڑھ رہے تھے یہ جواب تھا حل من ناصرین یا سرنا کا تو امام نے فرمایا اے میری بہن میرے بیٹے کو اندر لے جاؤ کیوں ان کے جہاد کے مراحل اس سے بھی سخت ہیں جس میں ہم مصروف ہیں اب سمجھے اب جو دین کو بچانے کے لئے امام سجاد نے ظلم سہے وہ ایک لحاظ سے کربلا سے بھی سخت کربلا کا عام طور پر تذکیات آتا ہے جہاں شہادت ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کربلا مکمل ہوتی ہے شہادت اور عصارت دونوں کو ملا کر شہادت اور قید ان دونوں کو ملا تو کربلا مکمل ہوتی ہے تو شہادت تو امام حسین کے زمانہ امامت میں لیکن قید وہ تو امام ظان اللہ میں سامنے ہوئی اب بتا امام ظان اللہ بدین نے اس وقت کو کیسے نبھایا اور کیوں کر یزیدیت کو شکست دینے میں کامیاب ہو بولی تو حضرت زینب قبرہ ہے یزید کے دربار میں میں اس خطبے کا ذکر نہیں کر سکتا جو امام سجاد نے اس پر دربار میں دیا ہے لیکن مشہور خطبہ حضرت زینب قبرہ کا ہے جو دراصل امام زین العبدین کی ترجمانی تھی اور وہ یہ کہ جتنا ظلم کی آیت انہیں کر لے لیکن میں بھی اپنے اللہ کی قسم کا کر کہتی ہوں نہ تو دین مٹا سکے گا اور نہ آل محمد کے ذکر کو مٹا سکے گا معلوم ہا ہم نے مسائب کو آزمائش کو برداش کرنے کہ وہ صلی کا اختیار کیا ہے جس سے کہ تم کبھی اپنے نجس مشن میں کامیاب نہیں اور امام کی امامت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ الہی آزمائش میں کیسے کامیاب ہوتا ہے جس کی دلیل حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم کی امامت کو ذکر کیا ہے تو کیا فرما ہے وَعِذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَعِلُوكَ لِلنَّاسِ اِمَامٍ یعنی جب امامت کے منصب کا تذکرہ اللہ نے پسند کیا ہے تو اس میں پہلے یہ تبید باندھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا اور ان آزمائشوں سے حضرت ابراہیم سو فیصد کامیاب اور عہدہ براہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں معلوم ہوا امام میں اللہ کی طرف سے امام وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی آزمائش میں کمزور ثابت نہ ہو بس اتنا عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں بتائیے آزمائشیں حضرت ابراہیم کی سخت تھیں یا اہم معصومین کی سخت یعنی امام زین العابدین کی کتنی سخت امام حسین کی ازمائش اور امام زین العابدین کی ازمائش کتنی سخت تھی اگر سچ پوچھو تو کیا حضرت امام حسین کے سینے پر حضرت علیہ صلی اللہ تڑپنا یہ بڑی ازمائش تھی یا امام سج اپنی پھوپیوں کو بے چادر اور قیدی بازاروں میں دیکھنا یہ سخت ازمائش تھی اور اگر آپ رو کے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہاں امام زین العابدین کی ازمائش حضرت روباب اور امام حسین سے بھی سخت تھی تو بتائیے کیسے کامیاب ہوئے امام سجاد اور کس طرح انہیں دین کو بچانے کی ذمہ داری کو پورا کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ امامت اللہ کی آزمائش میں سو فیصد کامیابی کے ذریعہ ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پوچھتا ہوں یزید کے بعد کیا ہوا یزید تک بات ختم ہو گئی یا امام زین العابدین کے زمانے میں اگلے جو حکمران تھے وہ بھی آئے تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس فیرست کو بٹھائیے کہ یزید کے بات امام سجاد کی وفات تک اور آپ کی شہادت تک کون کون حکمران ہوئے وہ کون تھے اور کیسے تھے یزید عجیب ہوا یزید کے بیٹے نے تو تخت چھوڑ دیا یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے بیٹا یزید کہو اور کہے میرے باپ نے بھی جو کیا تھا اور میرے دادا نے بھی جو کیا تھا اس اس کے بعد کیا وہ یزید کا بیٹا برسل اقتدار رہا یا اقتدار چھوڑ کے ہٹ گیا وہ تو اقتدار چھوڑ ہٹ بلکہ بعد رواحات میں ہے کہ اس کو زہر دے دی گئی اس پاداش میں کہ جو اس کا خاندان تھا انہیں تو یہ بات پسند نہ تھی نتیتاً اس کو تو روانہ کا دیا گیا پھر مروان ابن حکم بوڑا تھا ان دنوں لیکن اس نے اپنی حکومت بنا لی اب آپ اندارہ کیجئے میں نہیں بیان کر سکتا کہ مروان ابن حکم کا دور کتنا سخت تھا لیکن تھا چھوٹا زیادہ لمبا نہ تھا حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی دیر کیلئے حکمران بنے گا جتنی دیر میں ایک کتہ اپنی زبان سے اپنی زبان کو چھاٹتا ہے چند مہینوں تک اس کا اقتدار ختم ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابنے مروان حکمران بنا ادھر زمانہ کس کی امامت کا تھا امام سجاد کا تھا عبد الملک ابن مروان کی اگر پہچان ہے آپ کو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کے ایک گورنر کا نام حجاج ابن یوسف تھا اس کو گورنر کس نے بنا تھا عبد الملک نے اس شخص کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ کہیں ایک سو بیس ہزار یا ایک سو تیس ہزار یعنی ایک لاکھ پیس ہزار یا تیس ہزار افراد کو اس نے جنگوں کے علاوہ قتل کروایا سفاق سخت بتائیے جس نے اسے گورنر بنایا تھا اس پر بھی کوئی بوجھ آتا ہے اللہ کی شریعت میں یا نہیں آتا ہے تو اس کے دور کو بھی امام سجاد نے نبھایا اس کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد ملک برسر اقتدار آیا ولید ہی نے تو امام سجاد کو زہر دلوائی بات سمجھا گئی تو یہ بنی یمیہ کے یہ سارے حکمران سید دین کو بچانے کی ذمہ داری کس کی تھی امام لہذا فقط یہ نہ سوچئے کہ امام سجاد ایک رونے والی شخصیت تھی بلکہ ان کے رونے میں بھی دین کی حفاظت تھی ان کے گریے میں بھی دین کی حفاظت تھی حکمت حکمت مسئلیت ہر چیز میں مد نظر ہوتی ہے اور امام اپنے فریضے امامت کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ لہذا بات ہے کہ کس طرز سے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے اور کے سروش سے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے حضرت رسالت ماب کا اپنا دور اپنے انداز سے تھا امیر المومنین میں ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا میں شریک ہوئی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو کچھ مسائب جھلے آیا وہ دین کی شیطان اپنی سازشیں کر کے دین کو مٹھانا چاہتا تھا طاقتور حکمران ظالم حکمران صفاق حکمران دولت ان کے پاس دشکر ان کے پاس اقتدار ان کے پاس حکومت ان کے پاس عوام ان کے ساتھ پتہ نہیں لفظ میرے کو آپ سمجھ گئے اس دور کے عوام ان کے ساتھ تھے یا نہیں کلیل تعداد تھی جو آپ کے اہمہ کو امام مانتی تھی ٹھیک ہے لیکن دین بچایا یا نہ بچایا ان کی سازشوں کو ناکام کیا یا نہ کیا جہاں تک ان کے اپنے ذاتی اصاف وہ اخلاق کا تعلق ہے وہ تو ہر امام کے ہونے چاہیئے اور ہیں لیکن جہاں تک دشمند کے مقابلے کا تعلق ہے یہ مقابلہ اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے اور وہ انداز دشمند کی چالوں کو دیکھ کے اپنانا پڑتا ہے میں کبھی کبھی آخری بات کہوں کبھی یہ خیال کرتا ہوں کہ مولا امام حسین آپ کربلا میں تین امام کیوں گئے تھے کربلا امام زین عابدین اور امام محمد باقی تین موجود تھے ان تین اماموں نے مل کر جس طرز امامت کو نبھایا ہے اسلام کو بچایا ہے جب امام باقی کی وفات ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے تو بنی حمیہ کا زوال ہو چکا تھا اس کا نبھایا ہے کہ بلاخر بنی حمیہ کی چنگل سے دین نکالنے میں کامیاب ہوئی بازے کہ موجزات آپ کے سامنے اکثر پڑے جاتے ہیں تھوڑا سا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا لیکن میں سمجھتا ہوں مسائب اور آزمائش کا مقابلہ صد در صد کر کے کامیابی حاصل کرنا یہ امامت کی نشانی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے احمد نے جو کردار انجام دیا ہے اس کی مثل کسی کا کردار نہ تھا نہ نہ ہوگا آخر وہ زمانہ بھی آجائے گا جب امامت ہی ہوگی جو یہ زمین ساری کی ساری ظلم و جور سے پاک ہو جائے گی اور عدل و انصاف کی ہوگا اب اتنا انصاف چلے گا جتنا ظلم غلبہ پا چکا ہوگا اب اتنا عدل غلبہ پائے گا یہ بھی امامت کے تفہل ہوگا یا نہیں اور بلاخر امامت شیطان کو مکمل شکست دینے میں کامیہ ہو جائیں گی آیت اللہ خامل ای نے کتاب لکھی ہے دھئی ہزار سالہ انسان انہوں نے اس تصور کو پیش کیا ہے کہ ہمیں سارے اماموں کو ایک ہی فریضے کی ادائیگی پر مشتمل سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے شخصیات بدلتی رہتی ہیں لیکن اگر ایک زمانہ رہتا اور امام ایک ہی رہتے اور ڈھائی ازار سال تک امام رہتے تو بھی اور نتیجہ کیا ہوتا دین کی بقا اور اسلام کی حفاظت آپ کو کتنی دین کی ضرورت ہے دنیا کی ضرورت ہے یہ دین کی مل بولو نہیں نہیں کٹکری ہوں چاہیے بے شک سچ ہے قرآن کہتا ہے اپنا دنیا وی حصہ بھی بھولو مک لیکن پھر بھی رب بنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقنا عذا بنار اور آخر اليوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین یہ ولایت کی بنیاد ہے اور مانکن تو مولا ہو فعاذ علی مولا اس کا اعلان ہے خدا تعالی محق محمد وعال محمد علی مصر آپ سب کو امامت پر جینا عقیدہ امامت پر جینا نصیب فرمائے عقیدہ امامت پر مرنا نصیب فرمائے اور عقیدہ امامت ماننے والوں میں سے ہو کر معشور ہونا نصیب فرمائے سب کی دعاوں کی قبولیت کے لیے اور سب کی حاجات کی برابری کے لیے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے باواز بھلند سلام اللہ اللہ ہم کل ولی کل حجت ابن حسن